سب سے پہلے تو آپ کمنٹ میں اپنے فیوریٹ مہاپروس کا نام لکھ دیں راو جودہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ راو جودہ نے جودپور شہر کی استعاپنا کی اور راج پتانہ میں راٹھوڑوں کا ورچسو استعاپت کیا لیکن کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ راو جودہ کے کتنے پتر تھے اور کتنی پتنیاں تھی اس بات کی ریسرچ میں نے انٹرنیٹ پر کی لیکن مجھے نئے کے برابر جانکاری ملی اس لیے میں نے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کرمسوت راٹھوڑوں کا اتیاز اس کتاب میں سے میں نے اُلے کیا ہے اور جس نے ابھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر دیں راو جودہ کی مکہ روپ سے چھے پتنیاں تھی ہاری رانی جسمہ دے بٹیانی رانی پورا سانکھلی رانی نورنگ دے اولنی رانی جمنا سونگری رانی چمپا باغیلی رانی وینہ اب بات کرتے ہیں کہ راو جودہ کے کتنے پتر تھے مکہ روپ سے راو جودہ کے سترہ پتر تھے ہاری رانی جسمہ دے سے تین پتر ہوئے پہلے نیمبا دوسرے سانتل تیسرے سوجہ پٹیانی رانی پورا سے چھے پتر ہوئے کرم سنگھ رائی پال ونویر جسونت کمپا چاندو راو سانکھلی رانی نورنگ دے سے دو پتر ہوئے بکا بیدہ ہولنی رانی جمنا سے دو پتر ہوئے جوگا بارمل سونگری رانی چمپا سے بھی دو پتر ہوئے دودہ ورسنگ باغیلی رانی سے بھی دو پتر ہوئے سامنچ سنگھ سیوراج اب بات کرتے ہیں کہ ان پتروں نے موکھے کاری کیا کیا کیے کرم سنگھ اس کے ونساولے کرم سیہوت کہلائی اس نے کھیوں سر بسایا جودہ نے اسے نادسر دیا تھا اور کاندل کو بھی ساتھ بیجا تھا بکا اس کے ونساولے بکا کہلائی بکا جی نے سن چودہ سو اٹھیاسی میں اپنے نام پر بکا نے ارنگر بسایا دودہ اس نے میڑتے میں اپنا ٹھکانہ باندھا اور اسی کے ونسج میڑتیا کہلائی دوستو اگر آپ بھی راتھوڑ ہیں اور آپ کے بھی ان میں سے کوئی پوروج ہیں تو نام ضرور لکھیں اور اپنے فیوریٹ مہاپروس کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ یہ جان کر یا ادھک سے ادھک لوگوں تک پہن سکے تھنیواد